اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشم جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو معزز آمین سورت البقرہ کا چوتھا رکو آیت نمبر تیس سے آیت نمبر انتالیس یہ نو آیات ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت کی ذات نے تخلیق آدم اور مسجود ملائک اور آدم کو خلافت کیسے دی اور آدم علیہ السلام کو جنت سے کب کیوں اور کیسے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو فوقیت کیوں دی فرشتوں پر خلافت کیسے ملی خلافت اولاد آدم کے حصے میں کیوں آئی آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا موجود تھا ان ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے آج اس لیکچر میں بہت اہم لیکچر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ اور جب کہا رب کا آپ کے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفہ اپنا نائب عرباب علم و بصیرت بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کا جو نائب ہے یا انسان کا جو خلیفہ ہے وہ اس کے مرنے کے بعد انسان کا جانشین مقرر ہوتا ہے جو ہماری کونسپریسی ہے یا ایک تھیری جو چہر رہی ہے یا ایک رسم و رواج یا ایک روایت جو ہمارے معاشرے میں پروان چہر رہی ہے آپ نے اکثر گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو جو علاقے اس میں بڑا بیٹا ہوتا ہے اولاد میں اس کی دستار بندی کی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اب باپ کا جانشین ہے یہ ایک تھیری اب اگر اسی تھیری کو دیکھا جائے تو یہ غلط ہے جانشینی خلافت موت سے پہلے زندگی میں بھی پوسیبلیٹی ہے 1947 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 1947 سے پہلے ہم غلام تھے ہم ملکہ انگلستان یا باچہ انگلستان جو اس وقت کا ملکہ ہوتی تھی یا باچہ ہوتا تھا 1947 سے پہلے ہم یا ہمارے آبا و اگراد ہم ان کے غلام تھے یا نہیں تھے ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں ہر میجیسٹی یا ہیز میجیسٹی کا کونسپ تھا اور برے صغیر پاک و ہند میں وائس رائے ایک گورنر جنرل ہوا کرتا تھا اور گورنر جنرل جانشین ہوتا تھا ملکہ یا باچہ جو انگلستان کا ہوتا تھا اس کا جانشین مقرر ہوتا تھا اور اس کا کام تھا کہ منوان جو باچہ کی طرف سے یا ملکہ کی طرف سے یا شور شورٹ آپ کہیں جو حکومت انگلستان کی طرف سے جو آرڈر ہوتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرانا اس کا کام ہوتا تھا برے صغیر پاک و ہند میں اور بلا چوچرہ بغیر تغیر و تبدل کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرانا تھا ہاں اس وائس ریک کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ اگر قانون کے اندر یا حکومت نے جو اس کو ایک کونسٹیوشن دے کر بھیجا ہوا تھا اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ وہ فیصل لے سکے تو اس کو سیلف ڈیسین کا بھی اختیار ہوتا تھا جو اس وقت کی ریایہ اس وقت کی حکومت ان کے اس حالات اور واقعات اور اس مملکت کے ایکو ریسی کے مطابق ہو وہ اس کے مطابق ڈیسین لے سکتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیز آگئی کہ جو بادشاہت یا خلافت یا نائب یا انسان کو خلیفہ بنانا وہ زندگی میں بھی پوسیبل ہیں اور ہمارے اباؤ اجزاد اس چیز کو فیس کر چکے ہیں اصل حاکم اس وقت کی کون تھا ملکہ یا بادشاہ جو انگلستان کا ہوتا تھا اصل حاکم وہ ہوتا تھا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے کہا انی جائلون فی الارضی خلیفہ میں انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اب یہ جو پوٹیشنل پار تھی خلیفہ بنانے کی یہ اللہ کی طرف سے انسان کو دی جا رہی تھی لیکن حاکمیت جو تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کی اپنی تھی بادشاہ کینگڈم یا سپر میسی جو تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کی اپنی تھی ہاں جس وقت خلافت مل جانے کے بعد اس کی مثال آپ دیکھیں باپ بادشاہ ہے بیٹا شہزادہ ہے اگر شہزادہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت اعلان بغاوت کر دیتا ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا کیا ہے واجب القتل ہے اسی طریقے سے انسان اللہ نے اس کو پوٹیشنلی خلافت تو دے دی یعنی بالقوة خلافت دی تمام اختیارات کے ساتھ دی ٹھیک ہے وٹیور یو وانٹو دو جو کرنا چاہتے ہو تم کرو اللہ نے خلافت دے دی اب جو خود دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو حاکم متصور کرنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی بادشاہت کو چیلنج کیا وہ کیا گیا واجب القتل لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے ڈھیل دے رکھی روز قیامت تک اللہ نے ڈھیل دی کیا کہا اللہ رب العزت کی ذات نے وَلَوْلَا کَلِمَتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّلَّ قُضِيَ بَيْنَهُمْ ہر چیز کا ایک وقت اور پیمانہ اللہ نے کہا میں نے مقرر کر دی ہے لہٰذا روز قیامت تک تجھے ڈھیل ہے اب تو سرکشی کر نافرمانی کر میری حکمیت کو چھوڑ کر اپنی حکمیت اپنا لے ہے تو میرا خلیفہ قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا آپ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہنا شروع کر دیا کیا یا اللہ قَالُوا قَالُوا ان فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُوا آپ اس کو بنائیں گے فِيهَا زمین میں بھیجیں گے مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا وَيَسْفِقُ الدِّمَا اور خون خرابہ کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقُدِّسُ لَكَ اے اللہ ہم تو ہیں آپ کی حمد و سنہ آپ کی تقدیس آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اب اللہ نے انہیں کیا جواب دیا قَالَ اِنِّي آلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے عرباب علم و بصیرت اب یہاں پر بہت اہم نقطہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بات یہ گمان کیسے کر لی قَالُو اَتَجَعْلُ فِيهَ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَ وَيَسْفِقُدِّمَا کہ یا اللہ یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا کیا فرشت علم الغیب جانتے ہیں یہ کوئی سندیز ہوتے ہیں نا کہ فرشتوں نے کیسے کہا یہ سوال یہ سوال آپ کو کرنا چاہئے ہاں میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے جو شیخ القرآن تھے جو شیخ و تفسیر تھے ہمارے تو ان کا حضرت مولانا اعزاز صاحب تو میں نے حضرت سے سوال کیا میں نے کہا حضرت تو فرشتوں نے کیسے کہہ دیا تھا قَالُو مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُدِّمَا یہ خون خرابہ کرے گا حالانکہ تخلیق آدم جو تھی آدم کی جو تخلیق تھی یا خلافت جو بنا رہے تھے وہ بن رہی تھی ابھی آدم کی تخلیق ہوئی نہیں تھی ابھی تو باچ ہی دوری تھی تو فرشتوں نے کیسے کہہ دیا حضرت نے ایک دم یوں غصے سے اوپر دیکھا اور مجھے کہتے ہیں میں انہی کے لہجے میں تم میں پہلے ایسا کرو کہ تم مجھے پہلے چاہ پلاؤ چاہ پلانے کے بعد میں تم کو تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں تو حضرت کی وہ چاہ اور بسکٹ وغیرہ ساتھ پڑے ہوتے تھے تو میں نے چاہ ڈالی اور حضرت کو دیا صرف اس آیت پر حضرت نے پورا ہفتہ بیان گیا اور جو ایک کونسپٹ جب تک میرا کلیر نہیں ہوا تو حضرت آگے نہیں چلے میں نے تو اپنے اصلاح سے سوال کیا تھا میرے شاگرد بڑے عجیب ہیں میرے شاگردوں نے مجھ سے سوال نہیں کیا حالانکہ یہ بنتے کہ ابھی تو آدم کی صرف تخلیق ہوئی اللہ نے انہیں کہا ہے کہ میں اپنی زمین میں ایک اپنا نائبہ اور خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے فوراں کہہ دی پھر آگے اپنا آپ کو بھی وہ بتانا شروع کر دیں ہم آپ کی تقدیس ہم آپ کی بڑائی ہم آپ کی ربوبیت آپ کی علوہیت آپ کی پاکی آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں پھر اللہ نے ان کو جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے جنات کو تخلیق کیا تھا اور جنات کو زمین میں بھیجا گیا تھا جنات نے زمین میں آ کر جتنا فساد برپا کیا تھا اور جتنی خون ریزی کی تھی تاریخ میں اتنی خون ریزی اور اتنا فساد کسی میں نہیں کیا تو فرشتوں کے سامنے وہ concept وہ wheels موجود تھے وہ اس ایک wheels دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے یہ تخلیق کیا اور زمین میں بھیجا اور انہوں نے تو خون خرابہ کر دیا خون ریزی کر دی اور خون ریزی بھی اس حد تک کی کہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالا فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ زمین میں آپ اپنے نائب بنا کر بھیج رہے ہیں ایک نئی مخلوق کو بھیج رہے ہیں تو یہ بھی جا کے وہی کام کریں ورنہ آپ کی بڑائی اور آپ کی تقدیس کے لیے تو ہم موجود ہیں اور دوسرے جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرشتوں کو بھی گماندہ کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں ہم نور سے پیدا کی گئے مخلوق ہیں اگر اللہ کی طرف سے خلافت ملی تو سب سے زیادہ جو تقدیس اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں وہ تو ہم ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ تو ہم ہیں اگر ملی تو ہمیں ملی جب اللہ نے کہہ دیا قول انی عالموں والا تعالیموں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب وہاں پر فرشتے خاموش ہو گئے انہیں سمجھ آگئی کہ اب اللہ جو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجے گا وہ بے اختیار تو نہیں بھیجے گا آپ مجھے بتائیں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے وزیر آزم ہے وزیر آزم کے نیچے جو کیابنٹ ہوتی ہے وہ بے اختیار ہوتی ہے سر ابھی تو اللہ نے اس سے بات کی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مَا يُفْسِدُ فِيهَا جو اس میں جا کے فساد کرے گا وَيَسْ فِي قُدِّمَا اور خون خرابہ کرے گا قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا عَلَىٰ تَعْلَمُ ابھی تو مٹی کا ذکر ہی نہیں ہے ابھی تو تخلیق آدم ہوئی نہیں ہے صرف اللہ نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے جانشین بنا لیا اب فرشتوں کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ جو خلیفہ بنا کر بھیجے گا وہ خلیفہ وید فل فارز ہوگا وید فل اتھارٹیز ہوگا اب جب خلیفہ بن جائے گا اللہ کا جو خلیفہ بنے گا وہ وید اتھارٹی ہوگا تو اب اس کو کائنات اور سسٹم چلانے کے لیے بھی عملہ چاہیے ہوگا کہ نہیں چاہیے ہوگا تو اللہ نے فرشتوں کو انسان کے نیچے رکھ دی اب فرشتوں کو سمجھ آگئی سر اس کی مثال وہ ایسے بنی نا وزیر اعظم ہے وزیر اعظم کی اپنی کیبنٹ ہے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں میں یہ دنیا کی جو یہ تشبیح ہے یہ میں ایک تشبیحتا آپ کو مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں یہ میں اللہ رب العزر کی ذات کے ساتھ کوئی ریزمبل نہیں کر رہا نہ میں کوئی تمثیل دے رہا ہوں دنیاوی طور پر آپ کو ایک concept ایک تھیری کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈر لگتا ہے پاکستان میں پاکستان میں فتوے بہت جلد لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بغیر سوچے سمجھے فتوے لگا دیے جاتے ہیں وزیر اعظم ہے وزیر اعظم کی کیبنٹ ہے کیبنٹ کے کیبنٹ کے انڈر مزید آگے بیروکریسی آ جاتی ہے بیروکریسی کے نیچے پھر سیول سیرونٹ سے جو نیچے لے آفسرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ایک چین بنی ہوئی ہے وزیر اعظم نے آرڈر کرنے اپنی کیبنٹ کو جو منسٹرز ہوں گے ان کو انہوں نے پھر جو کنسٹر آثورٹیز ہوں گی جو ان کے سی ایس پی آفسرز ہوں گے سی ایس ایس کر کے بیروکریسی میں گیا بیٹھے ہوں گے ان کو ایک چین سب سے ٹاپ آف دا لس اللہ رب العزت کی ذات اس کے بعد خلیفہ کون بن گیا ذریعیت آدم آدم اور آدم کی اولاد اب اس کی آدم کی اولاد کے ہیلپ کرنے کے لیے کیا آگئے فرشتے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی اب آگے جئے پھر اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ نے کہا جو قول انی آلم مالا تعلیمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب اللہ نے کہا کہ آدم کی تخلیق ہو گئی آدم کی تخلیق ہونے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام وہ سکھائے اب یہاں پر ہیومن نالیج ہے انسان کی ایک کونسپٹ ہے کہ انسان کو جس چیز کا نہیں پتا ہوتا انسان اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے جستجوع کرتے جب اس کو سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے مثلا آپ ریسرچ کرتی ہیں آپ سے پہلے اس چیز پہ ریسرچ کسی نے نہیں کی آپ ایک فارمولہ بناتی ہیں فارمولہ بنانے کے بعد آپ اس کو نام دیں گی یا اس کو کوئی فینومینا کوئی بھی اس کو ٹائٹل دیں گی کہ جسے آپ اس کو مخاطب کریں گی یا وہ جو ایک ترم آپ یوز کریں گی تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں یا آنے والی جو نسل ہے یا لوگ ہیں یا اس چیز کو میں کس ٹرم سے یاد کروں اس ٹرم کو آپ اس تھیری کو ایک ٹرم کا لفظ یوز کر رہوں میں آپ وہ دیں گی اسی طریقے سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّحَزَدْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَاسْلَامُ وَهِمِنْ نَوْلِجُ کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات نے تمام چیزوں کے نام سکھ لائے جو ضرورت کی چیزیں تھی جو ایک خلیفہ کو ضرورت پڑھ سکتی تھی بینگا پوٹیشنلی ٹھیک ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں علم کے دو حصے ہیں علم کے دو حصے ہیں ایک کو ریویلڈ نولیج کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ایکوائیڈ نولیج کہا جاتا ہے ایک الہامی علم ہے اور ایک اقتصابی علم ہے الہامی علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا علم ہے جو وحیع کے ذریعہ اور اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے اور اقتصابی علم جو ہے وہ انسان کی پوٹیشنل انسان کی میمری کے ذریعے انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اقتصابی علم ایکوائیڈ ایکوائیڈ نولیج ٹھیک ہے جی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا زبان سے ذائقہ محسوس کیا جو ہوا سے خمسہ ہیں ان کے ذریعے یا اپنی ریسرچ اپنی تھیری کے ذریعے اپنے ایکسپریمنٹ کے ذریعے جو سیکھا اس کو کیا کہا جاتا ہے ایکوائیڈ نولیج ٹھیک ہے جی اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو سینسز اور آرگنز کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات نے جو علم سکھایا اور سوری حضرت آدم اس میں مزید اس کو سیکھتے گئے سیکھنے کے بعد جب سیکھنے کا مرلہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ دور حاضر کے مطابق بھی دیکھیں ایک تھیری آتی ہے ایک چیز ایجاد ہوتی ہے ایک ورین آتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا لیٹس اور اپ ڈیٹڈ ورین ایسا آ جاتے ہیں کہ انسان خود حیران ہے دے بڑے انسان کی جو کمیونکیشن سکیلز ہیں یا انسان آئی ٹی سکیلز ہیں وہ اس حد تک واثت ہوتی جا رہی ہیں کہ انسان حیران ہے علمہ اکبال نے کہا تھا نا عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میں کامل نہ بن جائے اور آج سائنس کو خود نہیں پتا انسان کو خود نہیں پتا کہ میرا علم یا میرا نولیج جو ہے یہ کس حد تک جانے والا ہے اور یہ جو بات اب میں کرنے والا ہوں یہ بہت اہم بات ہے یہ جو میں کامل ہے نا جو لفظ اللہ اکبال نے استعمال کیا تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میں کامل نہ بن جائے یہ میں کامل یہ شخص دجال ہوگا یہ میں کامل کون ہوگا دجال ہوگا کیونکہ تمام طبیعہ علم تمام اکوائیڈ نولیج جو ہوگا وہ دجال کے پاس فیزیکل لاؤز کے مطابق اتنا دجال کابو پا لے گا اتنا کابو پا لے گا کہ وہ کچھ دنوں کے اندر پوری دنیا کا یہ حاتہ کر لے گا پوری دنیا گھوم لے گا اکوائیڈ نولیج کے ذریعے دجال اتنا علم حاصل کر لے گا اتنا طاقتور ہو چکا ہوگا کہ دجال جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا جہاں چاہے گا وقت کو روک دے گا دجال جہاں چاہے گا جس نظام کو چاہے گا حتیٰ کہ یہاں تک اعلان کر دے گا کہ میں جس کو چاہوں گا رسک کو دوں گا اور جس کا چاہوں گا رسک بند کر دوں گا with اکوائیڈ نولیج نہ کہ الہام ہوگا اس کو نہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوگی اور اسی طریقے سے وہ اکوائیڈ نولیج اور مستریز جو ہیں وہ with the passage of time عام انسان پر مستریز اتنی منکشف ہوتی جا رہی ہیں کہ انسان حیران ہے آپ انرجی کی مثال دیکھ لیں ہمارے آباؤ اور اجزاد کو پتہ چلا کہ دو پتھر آپس میں تکرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے اس آگ سے تپش لی جاتی ہے اس آگ سے روشنی لی جاتی ہے اس آگ سے انرجی لی جاتی ہے پھر اس آگ سے انہوں نے دیکھا کہ اچھا آگ ہو گئی اب اس سے جو سٹیم ہے جس کو سٹیم بولتے ہیں بھاپ اس کو کیسے یوز کرنے ہے پھر ہم نے بجلی اجاز کر لی اسی آگ اور اسی چنگاری اور اسی شولے کو دیکھتے دیکھتے پھر اسی انرجی کے ذریعے اب ہم ایٹومک انرجی تک آ چکے ہیں کہاں سے کہاں آدم پہنچ چکے ہیں کہاں سے کہاں ضروریت آدم پہنچ چکی ہے ثُم مَا رَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةِ پھر حضرت آدم اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے آمنے سامنے کر دیا فَقَوْلَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور فرمایا فرشتوں سے اللہ نے کیا اچھا جو علم میں نے سکھایا تم وہاں پر موجود تھے اب تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے اب فرشتوں نے کیا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللہ ہم تو نہیں جانتے ہم تو جس وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اب یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کو جو علم دیا ہوا نا وہ لیمیٹیڈ ہے وہ ایک محدود علم ہے اور ہر فرشتے کے ذمہ ہر فرشتے کی حیثیت اور ہر فرشتے کے نالج میں یا اس کی جو ریسپونسبلیٹیز اللہ نے لگا دیئے وہ اسی تک موقوف ہے اور اسی تک وہ باونڈ ہے مثلا کوئی فرشتہ ہے وہ بارش پر معمور ہے کوئی فرشتہ ہے ہواوں پر ہے کوئی فرشتہ ہے جان لینے پر کوئی فرشتہ ہے ہاتھ ساتھ پر ہر فرشتے کی اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے جیسے اسفیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے سور پھونکے وہ سور تھامے کھڑے جب اللہ کا حکم ہوگا پہاڑوں کے فرشتے لگ گئے سفر طائف کے موقع پر آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لولہان ہو کر آئے اور اپنے دشمن کے باغ میں پناہ لی تو اس وقت جو بارش کا فرشتہ تھا اور ملک الجبال اور پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ آگے اور آکر کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں ایسے مسئل کا سرمہ بنا دوں ٹھیک ہے لیکن آدم علیہ السلام کو یا اور اولاد آدم کو اللہ رب العزت کی ذات نے جو علم دی ہے وہ تمام پوٹیشنلز کے ساتھ دی ہے تمام پورز کے ساتھ دی ہے اور تمام اکوائیڈ نولیج کے ساتھ دی ہے پہلے کیا دی ہے الہامی علم دی ہے ٹھیک ہے جو ریویڈ نولیج ہے بے شک اللہ آپ بہت زیادہ سب جاننے والے اور حکمت والے ہیں اب اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اب آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام فلمہ انبہہم بی اسماہیم تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا آدم علیہ السلام نے انساروں کے جواب دی ہے قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّ عَلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں میں وہ سب جانتا ہوں ایون ڈیٹ کے جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں یہ بات اللہ رب العزت کی ذات نے فریشتوں سے کہی قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا اِنِّ عَلَمُ بِشَقْ میں جانتا ہوں غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں چھپا ہوا ہے وَعَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تَقْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اب بات وہیں پر میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں یہاں پہ یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ فریشتوں کی بھی خواہش تھی اللہ کے خدام میں باعدب ہم بھی ہیں ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس ہم بجا لاتے ہیں اللہ کے حکم اللہ کے احکامات اللہ کی خلافت کہ ہم بھی حق دار ہیں اور یہ کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے تیسری مخلوق جو تھی وہ کون سی جنات اب یہ وہ تین سارے قسمیہ یہ نہیں انسان اور جنات اگر نے فیویل دیئی ہے رشتے وہ رشتوں میں فیویل نہیں ہے سارے یہ ازیوم کیے ازیوم اس بات پر کریں اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے مخاطب ہے میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اب چھپا کون رہا تھا اللہ مخاطب کن سے کیونکہ اللہ نے پیش کن کو کیا آپس میں پہلے فرشتوں سے کہا نا کہ ہاں بھئی اب آمنے سامنے آگئے اب جو کچھ تمہیں سکھا ہے وہ بتاؤ فرشتے نہ بتا سکے ریفیوز کر دیا اللہ ہم نہیں جانتے آدم سے کہا اے آدم اب تم بتاؤ جو تمہیں سکھایا حضرت آدم نے بتا دیا پھر اللہ نے جو تم جانتے تھے اور تم میں جانتا ہوں اور تم چھپا رہے تھے اور ظاہر نہیں کر رہے تھے میں جانتا ہوں اب یہاں سے مفسرین عزیوم کی ہے کہ وہ چھپا یہی بات رہتے کہ اللہ کی ہر وقت تقدیس اور اللہ فرشتہ وہ ہے کہ جو اللہ کا تو اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا تو پھر ایک ہی چیز ہے جو چھپائی جا سکتی ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یا ان کے وہم و گمان میں یہ چیز ہو کہ جتنی اللہ کی بجا آوری ہم لا رہے ہیں تو اللہ کی خلافت کے ہم بھی حق دار ہیں کیونکہ مخلوق ہیں تو تین آگئیں گا فرشتے آدم اور جنات آدم اور جنات جنات میں آنا میں ایگو ڈگنیٹی سیلف سیلف ریسپیکٹ یہ موجود ہے کہ اس میں جنات میں اور ذریعت آدم میں آدم میں فرشتوں میں تو نہیں فرشتوں کو تو اللہ نے جو ریسپونس بیلیٹی اور جو ڈیوٹیز لگا دیئیں وہ تو اس پر ڈیٹرمنٹ اور باؤنڈ ہیں اس نے اس کو اُبیق کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ایک چیز ہوتی ہے کانشیسنس اویرنس جس کو کانشیسنس آپ کہتے ہیں شعور شعور تو اللہ نے جانور میں بھی رکھا ہے جانور میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے کہ نہیں رکھا لیکن سیلف کانشیسنس جو ہے اللہ نے جانور میں نہیں رکھا میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ غور سے میرا لیکچر سن رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جانور کو یہ نہیں پتا کہ میں دیکھ رہا ہوں جانور میں سیلف کانشیسنس نہیں ہوتی جانور میں میں نہیں ہوتی ہیوانات میں میں ہوتی یا اس میں ایگو ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے یا آپس میں ان کے کوئی رشتہ داریاں یا ان کے اندر ایک میں کا انصر نہیں ہوتا سوائے جنات میں یا ذریعت آدم کے علاوہ اور کسی مخلوق میں اللہ نے سیلف کانشیسنس نہیں رکھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اور جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا جب بن گئے نبوت مل گئی آدم علیہ السلام کو کہہ دیا اور آدم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے اولاد آدم آدم علیہ السلام کو بڑھائی اور خلافت دے رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا اور تب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوا اس جُدُوا اس کو سجدہ کرو لِآدَمْ آدم کو فَسَجَدُوا پس سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِیسِ سارے سجدے میں گر گئے ہیں کیا یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی تھا کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال آتے ہیں کے نہیں آتے ہیں ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات نے مت کی صورتوں میں دو جگہوں پر اسی الفاظ میں فَإِذَا سَوَّئِتُوا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور جب میں اس آدم کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا اللہ نے کس کو کہا فَإِذَا سَوَّئِتُوا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سب سجدے میں گر پڑنا اب یہاں پر ڈیوائن ایلیمنٹ اور ڈیوائن سپاک خود خالق مِن روحی اللہ نے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا خالق بھی خود ہے بنانے والا بھی خود ہے اور اس کے اندر روح پھونکنے والے بھی اللہ رب العزت کی ذات خود ہیں اور ان فرشتوں کو بتا ریا کہ تمہاری اقلیم اور تمہاری دومین کیا ہے تمہاری ایکسیس کیا ہے تم کر کے سکتے ہو اب یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا یہ سجدہ تعظیمی تھا یہ خلافت ملنے کے بعد اللہ نے بتا دیا تھا کہ آدم کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اپنے خلافت کے لیے اپنے نائب بنانے کے لیے اب تم اس کے مددگار بنو گے لہٰذا یہ سجدہ تعظیمی ہے ٹھیک ہے اب جو اولاد آدم کی ڈومین تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کو اس پر معمور کر دیا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب یہ اچھائی کی طرف جانا چاہے اس کے لیے راستہ کھول دے جو مسجد کی طرف جانا چاہے مسجد کی طرف جانے دو برائی کی طرف جانا چاہے جانے دو ٹھیک ہے اب اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اب یہاں پر ایک ابحام ہے اشکال ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سجدہ کا حکم کس کو دیا فرشتوں کو للملائکہ اس جدو اللہ نے حکم دیا کس کو فرشتوں ابلیس نے تکبر کیا ابلیس نے سجدہ نائے کیا اس کی وجہ کیا تھی سوال قاہف کی آیت ہے آیت نمبر پچاس ہے وہ جنوں میں سے تھا ابلیس جنوں میں سے تھا اصل نام اس کا عزازیل تھا آئین کے ساتھ عزازیل جب تھا جنوں میں اب وہ کہے گا وہ اس نے جو اس وقت آرگو کیا بہانت راشا کہ اللہ آپ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں وہ بجا لائے میں آگ سے بناوں خلقتنی من ناریوں و خلقتہو من طین آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے آگ فقیت رکھتی ہے مٹی پر جیازم میں سجدہ کیوں کروں تکبر آنا میں آگئی نہ بات کہ جنات میں اور آدم میں ایگو ہے کانشیسنیس ہے سیلف ریسپیکٹ ہے ان چیزوں کو اب قرآن کے الفاظ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُونَ وَيَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمرنی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں وہ اس پہ باؤنڈ ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جنات میں سے تھا اور جنات انسانوں کے مشابق مخلوق ان کی بہت سی عادات انسانوں سے مشابق بیوی بچے آل اولا شادی وغیرہ سارا کچھ انسانوں سے ملتا جلتے اور یہ علم اور عبادت میں اس حد تک ازازیل بڑھ چکا تھا کہ یہ فرشتوں کا ہم نشین ہو چکا تھا ایک روایت میں آتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے اوپر جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں پروکٹر ہوتا ہے یا منیٹر ہوتا ہے کلاس کے اندر یہ اس حد تک پہنچ چکا تھا اور نو ڈاؤٹ آج بھی انسان محنت کرے تقوی زوہد نیکی بندگی اللہ کی اختیار کرے تو عالم ارواح سے رابطہ کر سکتا ہے آج بھی لوگوں کو کشف ہوتے ہیں بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں ملائکہ سے بات ہو سکتی ہے آج بھی کشف کی دنیا میں کیا بزرگوں کو کشف نہیں ہوتے کشف برحق ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند کے نزیق اور علماء احناف کے نزیق کشف ہوتے اکابیرین کو ہوتے ٹھیک ہے عالم ارواح کتنی روایات بھری پڑی ہیں کہ مرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی آپ کی برزخی زندگی میں آپ کے ساتھ قبر کا کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے بتایا میرے ساتھ قبر کا یہ یہ موقع فلا فلا نیکی میرے کام آگئے انسان اپنے بندگی تقوی پرہیزگاری اور اللہ کی طرف رجوع اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت سے یہ مقام حاصل کر سکتے اور عزازیل جو تھا ابلیس جو تھا وہ معلم الملکوت کے مقام پہ پہنچ چکا تھا کہ فرشتوں کا استاد بن چکا تھا تاریخ میں پورے قرآن پاک میں قصہ آدم اور ابلیس کا سات مرتبہ یہ بات دورائی گئی ہے ساتوں مرتبہ ایک ہی چیز آئی ہے کہ تمام فرشتے جھگ گئے سوائے ابلیس کے ترتیب نزولی کے اطبار سے دیکھا جائے ترتیب نزولی کے اطبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر صورت البقر ہمیں جو آ رہے ہیں نا یہ ساتویں مرتبہ آ رہے ہیں اس سے پہلے چھے دفعہ آ چکے ترتیب نزولی کے اطبار سے اور ترتیب مصف صفوں کی ترتیب کے اطبار سے دیکھا جائے یا اب جو قرآن کی ترتیب ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو باقی جو چھے مرتبان وہ آ گیا سورت العراف میں سورت الحجر میں سورت البنی اسرائیل میں سورت القحف میں سورت طاہہ میں اور سورت سواد میں یہ قصہ آ چکے اور دوسری چیز دیکھی جائے ابلیس جو اس کا صفاتی نام ہے اب لسہ یبلیسو کے مہنی ہوتے مایوس ہو جانا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلافت دے دی خلافت دے دی تو اب یہاں پر آ کر وہ مایوس ہو چکا تھا کہ بس اب میرے بس میں تو کوئی چیز نہیں رہی لہٰذا مایوس ہو گیا اب لسہ یبلیسو مایوس ہو جانا ناکام ہو جانا تو اب اس نے سوچ لیا کہ نہیں ہم تو ڈوبیں حسن ہم ساتوں میں بھی لے ڈوبیں گے یہ اداوت یہاں سے بسیکلی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی یہاں سے سرارڈ ہوگی اور یہ جو دشمنی ہیں یہ الہیومی یباسون یہ روز قیامت تک رہے ہیں اور اللہ نے اس کو مبعوض کر دیا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ میں اس کو بہلاتا ہوں اور یہ میرے بہلاوے میں اور پھسلاوے میں آتا ہے کہ نہیں اباو استقبار اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کس بات پہ کیا جیسے میں پہلے کر چکا ہوں اللہ پاکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَخَلَقْتَوْمِن تِين سورة العراف کی آیت وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا کافروں میں سے کافروں میں سے تھا یا ہو گیا کافروں میں سے ہو گیا کیوں اللہ کا انکار کیا اللہ کی حکم کی انکار کی اللہ رب العزت کی ذات نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب جنت میں جو عیش کرنا ہے کھاؤ پیو لیکن یہ جنت الفردوس نہیں ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا عام جنت میں تھے تخریر کہ آدم عام جنت میں ہوئی ہے جنت الفردوس میں نہیں ہوئی کیونکہ جنت الفردوس کا ایک کلیہ اور فلسفہ ہے وہ جنت الفردوس کا کلیہ اور فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا وہ واپس نہیں آسے